نحمده و نصلي على رسوله الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس مبارک مجلس میں میرا موضوع سخن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی شخصیت یہ موضوع اتنا وسیع و حماگیر ہے کہ اس قلیل وقت میں اس پر کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے اور دریا کو کو کوزے میں بند کرنے کے مترادی کھائے تاہم میں اپنی تھی کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے اس پر کچھ روشن ڈال سکو حضرات اگرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت تاریخ انسانی کا ایک عظیم روشن باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوت ہوئے تو چاروں طرف کفر و شیر ظلم و سیتم اور جہالت کا دور دورہ تھا جناکاری بدکاری شراب خوری اور جوابادی عام تھی عورتوں کی حیثیت معاشرے میں چپائیوں یا اسباب و سمان سے کچھ زیادہ نہ تھی لڑکی کی پدائش کو شرم و آر کا بھائی سمجھا جاتا تھا چھوٹ اچھوٹ اور اونچ نیٹ کے طبقاتی نظام نے خلق خدا کے ایک بڑے ہٹے کو زندگی کے تمام حقوق سے محروم کر رکھا تھا غردہر طرف اندیرے ہی اندیرے تحریقیا ہی تحریقیا تھی پوری انسانیت راہ مستقیم سے بھٹکی ہوئی تھی چنانچہ ایسے محول میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں آ کر ایسا انقلاب پر پا گیا اور صاحب کا نظام آئے باطلہ کو اس طرح بدل دالا کہ پوری تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ہوتی حضرت اگرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حماگیر جکسیت جمع تعلیمی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے نسل و قومیت کی خصوصیت ہو ملک و مقام کی حال دو امیری غریبی کے امتیازات فاتح مفتو کے زفابتوں اور مختلف رگوں اور مختلف زبانوں کے اقتلافات سے خص نظر ہو کر بڑی حکمت و خسلوبی کے ساتھ سب کو دین واحد کے رشتے میں متحد متفق جکس و متعبیر ہم تتاب و ہم خیال ہم اعتقاد و ہم آواز بنا دیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم کام انجام دے چکے اور خدا کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خداِ واحد کے متعیف فرما پردار بنا چکے تو انتہائی فارغ البالی اور کشادہ پشانی کے ساتھ اس دنیا سے صدار گئے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماگیش یا شکسیت کا اندازہ اسے لگائیں کہ پہلو پہل اسلام کا بیچ کیسے مختلف الفکر اور متنول خیال قلوب میں بویا گیا اور پھر وہ حل کا بغوشی اسلام ہو کر کیسا اچھا اور نیک پھل لائے چنانچہ عبداللہ بن سلام یہودیت ورقہ بن نوفل عسائیت عثمان بن طلح ابراہیمیت کی سنہائی امامت پر فائز دے مگر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو جان لیا تو پھر وہی اپنے اپنے مذہبوں کے مقتدہ اسلام کے خادم شمار کیے جانے پر مفتخر ہیں یہودیوں کے در غریر غلمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک غریب الوطن اور پردیسی آتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدام دھام کر سلمان منہ اہلال بیٹ کے درجر پر مائد ہو جاتے ہیں بت پرستوں کے عدرہ غلام بلال حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کانے کلوٹے بے پستوں بے کشت اور پرائش کے جدی انتہائی کا مرتبہ اور ناقابل تفاوت سمجھ جاتے ہیں مگر جب اسلام لے آتے ہیں تو فاروق آزم جن کی زدوت و حیبت سے کسر و کسرہ کے جسموں پر لردہ تاری تھا سید سید آقا آقا کہہ کر بکارتے ہیں رنگ و نظر کا اقتلاف زبان و قومیت کے تفاوت اور ملکی خصوصیات کا انتیاز سب کچھ جاتا رہتا ہے حسب نظر کی شرافت کا زبان پر لانا نہ اہلی کی علامت سمجھا جاتا تھا دینِ واحد نے سب کو ملتِ واحد بنا کر دنوں میں ایک ہی ولونا زبانوں پر ایک ہی زدہ طبیعتوں میں ایک ہی جوش دماغوں میں ایک ہی خیال راستغہ پہ وستہ کر دیا دشمن دوست بن گئی جان ستا جان نصار بن گئی خالد بن ولید جو جنگِ احد میں بت پرستوں کے رسالے کی کمان کر رہے تھے اور سکت اسلام کو تباہ کرنا اپنی زندگی کا عالی مقصد سمجھے دیتے تھے مگر جب اسلام لے آتے ہیں تو پھر لاتو عزی کے مندروں کو اپنے ہاتھوں سے گراتے ہیں اور اسلامی پتوحات میں ایک گرم جوش جنرل کا درجہ باتی ہے وہی عمر بن خطاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے تھے مگر جب اسلام لے آتے ہیں تو اس طرح آشتوں پر افتا ہوتی ہے کہ وہ باتیں ربوی صلی اللہ علیہ وسلم پر شمشیر برہن آنے کر کہتے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات خیر اس کا طرح کلب کر دیا جائے گا وہی وحیی جس نے جنگ احض میں حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برشی ماری کلیجہ نکالا اذا کاتے اور ناش مبارکی بے حرمتی کی مگر جب اسلام لے آتے ہیں تو خرم و خجالت کی وجہتے مو نہیں دکھاتے بلاخر مسلمہ قذاب دشمن اسلام مدین ابو فتو قتل کر کر اپنی سابقہ غلطی کی اختلافی کرتے ہیں وہی ابو صفیان من حرب جو سات برس تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فوجے لاتے رہے اور ایک مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوجے لاتے رہے اور قبائل آرم میں آتی فضاعت بڑھکاتے رہے مگر جب اسلام لے آتے ہیں تو بحرین کے عیسائی علاقہ پر حاکم بنا کر بیجا جاتے ہیں وہی سہل عبر امیر جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھے جانے پر اطلاف کر دیا تھا مگر جب اسلام لے آتے ہیں تو فات ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیت المقدس میں کھڑے ہو کر اسلام کی صداقت اور دین الہی کی تعاید میں ایسی زبردست تقریر کرتے ہیں جو سیکنوں کے دیلوں میں ایمان و سکینت بردیتی ہے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغام بلا تعاین قیامت تک تمام انسانیت کے لیے عام ہے خود اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَا اَلَّاكَا فَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِیرَ وَنَذِيرًا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشک بری دینے والا اور ڈرانے والا لبنا کر بیجا ہے اللہ تعالیٰ ہم تب کو اس ذاتِ اقدس کی مقدس تعلیم پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور اس تعلیم کو پوری دنیا میں عام کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ